دنیا کرونا کی لپیٹ میں وائرس یورپ ایشیا افریقہ تک پھیل گیا سپین میں لوگ ڈاؤن ملک کی خاتون اول بھی وائرس کا شکار امریکہ نے یورپ کے بعد برطانی اور آئرلین پر بھی سفری پابندی لگا دی سعودی عرب کے ایپورٹس بند، قطر اور یو اے ای نے نئے ویزوں کا اجرار روک دیا یورپ میں تیزی سے پھیلتے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اٹلی کے بعد سپین حکومت نے بھی ملک میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا اور لوگوں کے گھروں سے نکلنے اور کاروبار پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی دوسری جانت کینیڈین خاتون نے اول سوفی ٹروڈو کے بعد سپین کی خاتون نے اول بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں وزیراعظم بیڈرو شانزے کی اہلیہ کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد انہیں کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا ادھر امریکہ نے یورپ کے بعد برطانیہ اور آئرلینڈ پر بھی سفری پابندی لگا دی اس بات کا اعلان نائچ صدر مائک پینس نے کیا ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر برطانیہ اور آئرلینڈ آنے جانے پر پابندی آئیت کی گئی ہے سعودی ایریشن نے کمرشل پروازیں دو ہفتے کے لیے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والی پروازوں پر آج سے پابندی ہوگی حکام کے جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا جبکہ پتر اور متحدہ عرب امارات نے نئے سہاتیوں کا رباری ویزوں پر پابندی آئیت کر دی اس سے قبل یو اے ای نے سترہ مات سے چار ملکوں کے لیے پروازیں موطل کر دی تھی جن میں لبنام، ترکی، شام اور عراق شامل ہیں دیری اسنا سرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے امان، اردن اور مصر میں سکول بند کر دی گئے سلطنت امان نے تمام تعلیمی دارے ایک ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا جبکہ مصر میں بھی تمام تعلیمی دارے دو ہفتے کے لیے بند کرنے کے حکمات سادم کر دی گئے ہیں اردن میں عمام اجتماعات پر پابندی اور تعلیمی دارے بند کرنے کے ساتھ ساتھ بھی تمام فلائٹ شموطل کر دی گئی ہیں دوسری جانت کینیجا نے بھی نئی پالیسی جاری کر دی جس کے تحت ہر طرح کی ویزوں کا اجراہ روک دیا گیا کینیجا نے ہر طرح کی ویزوں کا اجراہ پندرہ مئی تک موطل کر دیا ہے برے آزم افریقہ میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا اور مزید چار ممالک کے بعد چبون افریقی ممالک میں بھی تائیس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے